موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین آپ کا استقبال ہے پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے میں آپ کا مذبان سرفراز فیزی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم اس پروگرام میں مختلف سماجی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں بہت سارے ایسے مسائل جن کو عام طور پر گفتگو کی میز پر نہیں لیا جاتا ہم یہاں اہلِ علم کے ساتھ بیٹھ کر کے ان مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اپنے سوالات اہلِ علم کی خدمت میں رکھتے ہیں اور ان مسائل پر اہلِ علم کی رہنمائی اور ہدایات طلب کرتے ہیں الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اہلِ علم کا علماء کرام کا ایک پینل ہمارے ساتھ گفتگو میں شرکت کے لئے موجود ہے سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین مساجد نور کا مینارہ ہیں مساجد اگر کسی مسلم علاقے میں مسلم محلے میں اپنا درست کردار ادا کریں تو سماج کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں لیکن مساجد کے حوالے سے کیونکہ ہمارا تصور دھندلہ ہو چکا ہے اس کی حیثیتوں سے ہم نواقف ہیں تو وہ نور جو ان مساجد کے ذریعے سے معاشرے کے کونے کونے تک پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ پا رہا محترم ناظرین ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کے یہ چراغ جو محلے محلوں میں روشن ہیں ان میں روغن بڑھایا جائے ان کی لوہ تیز کی جائے تاکہ ان کی روشنی ان کا نور معاشرے کے کونے کونے تک پہنچیں یہاں جو اہل علم موجود ہیں ان سے ہم ہدایات لیتے ہیں ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں تاکہ مساجد کے اس نور کو اور منور کیا جائے اس کے شیشے جو دھندلے ہو چکے ہیں ان کو اور صاف کیا جائے اس کی روشنی ہماری زندگی کے کونے کونے تک پہنچیں مساجد کے حوالے سے مختلف پہلووں پر گفتگو ہوئی ہیں کئی ایک پہلو ابھی تشنا ہے کئی ایک سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی باقی ہیں اہل علم ہمارے درمیان موجود ہیں انشاءاللہ مختلف طرح کے سوالات اور مختلف پہلووں پر ان سے گفتگو ہوگی ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شیخ کے فیضاللہ صنابلی ہمارے درمیان موجود ہیں شیخ آپ سے سوال یہ ہے کہ عقائد کی اصلاح میں مساجد کا کردار کیا ہو سکتا ہے معاشرے میں جو مختلف غلط عقائد پائے جاتے ہیں بدعتیں پائی جاتی ہیں دین کے نام پر غلط رسوم اور خرافات پائے جاتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے ہم مساجد کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں مساجد کی تعمیر کا مقصد یہی ہے کہ وہاں سے توحید کی دعوت ہو عقید کی اصلاح ہو نماز بغیر سور فاتحہ کے نہیں ہوتی ہے اور اسی میں ہم کہتے ہیں یا کنا مدوئی یا کنستہی تو صرف وہی کوئی سمجھ لے تو وہی سے اس کے عقید کی اصلاح ہوتی ہے اس کے علاوہ نماز کے علاوہ جو خطبہ ہے وہ بھی بہت اہم ذریعہ ہے عقید کی اصلاح کا اور اس میں ہمیں ایسے موضوعات کو ایسی چیزوں کو موضوع بنانا تھی لیکن یہاں پر یہ یاد رہے کہ اس لوب اور لہجہ ایسا ہو کہ کوئی متنفل نہ ہونے پائے تاکہ فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو اللہ کے نبی سسن کے دور میں یہ مسلکوں کی تقصیب نہیں تھی اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی اگر اللہ کے نبی سسن کو کسی ایک شخصیت یا ایک گیروہ کی طرح بشارہ کرنا ہوتا تو تو کہتے ہیں ماں بالو اقوام آپ نام نہیں لیتے ماں بالو اقوام کا مطلب لوگوں کو کیا ہوا ہے کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے دائریک اللہ کے نبی ٹارگیٹ نہیں کرتے لیکن اگر ہم خطبہ جمعہ میں اس سے ٹارگیٹ کرنے لگیں گے تو یہ نبی منحج کی بھی خلاف ہوگا اس کو کوئی پانگر ہی نہیں ہوگا یہ دوسرا ذریعہ کیا اہمیت ہے مساجد سے عقائد کے اصلاح کا کام ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے نہیں ملکل ہونا چاہیے اس مطلب اگر کوئی کہے مساجدہ لیللہی اللہ کے لئے ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی اگر کا ذکر تو اگر وہاں سے یہ کام نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے ہوگا یعنی نبی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خطبے دیئے ہیں صحابہ اقرام کو جو تعلیم دی ہیں وہ عقیدہ کی تعلیم سب سہم اس میں تھی یہ کام کہاں سے ہوا وہ مسجد نبوی سے ہوا اور اسی لئے میرا خیالی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا کچھ ذکر آپ نے کیا ابراہیم علیہ السلام میں بھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو یہی بتایا نا تاکہ اللہ کی عبادت تو اپنی نسل کو یہ وسیعت کیا تو صرف توحید کیلئے اتنا بڑا کام انہوں نے کیا یعنی ہم نے کیونکہ مساجد کے رفاہی کاموں کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں جو میں سمجھاؤں وہ درست ہے یعنی کی اصل کام تو عقائد کی اصلاح کام ہے دوسرے کام جو ہیں وہ تو زمنی کام ہے اصل مساجد کی جو اہمیت ہے اور ان کا اصل کام یہ ہے کہ معاشرے میں جو غلط عقائد فیلے ہوئے ہیں دین کے نام پر جو رسوم اور خرافات فیلے ہوئے ہیں ان کی اصلاح پر یہ ٹارگیٹ اصل ہونا چاہیے البتہ اس میں لے جا اور دروس میں اللہ کے نام سمجھ جو دروس دیتے تھے ایک تو خطبہ ہوتا تھا اور کبھی صحابہ کو لے کے نماز کے بعد بیٹھ گئے وہاں بھی عقیدے کی اصلاح سے پہلے بات آ چکی بارش کی رات جب آپ صبح ہوئی اور درست دیئے تو آپ نے ہی کہا کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں ایسے بہت سارے مواقع ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی اصلاح کیا کرتے تھے اور یہ تعلیم دیا کرتے تھے وہی اصل مرکز ہے تعوید کا وہاں سے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد کا کردار کیا ہونا چاہیے عقید کے اسلام ہے تو اصل میں مسجد کس چیز کا نام ہے امام کا نام ہے اب یہ امام کی بڑی ذمہ داری ہے اگستوگو تفصیلی آئے گی لیکن امام کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ معاشرے میں عقید کے خلاف کیا باتیں آئی جاتے ہیں کیا بداعات ہیں کیا خرافات ہیں اس کی نظر بڑی تیز ہونی چاہیے اور وہ سماج کے نبز کو پکڑنے والا ہو کس موسم میں کیا بولنا ہے کس موسم کی بداعات کیا ہے اس موقع پر وہ بات بولنی ہے اس لئے کہ اگر آپ نے آگے پیشے بات کی تو اس کا وہ اثر نہیں ہوگا موسم پر اور جب جیسے کہتے ہیں کہ جب لوہا گرم ہو تب اسی وقت تھوڑا لگایا جائے تو اس کا فائدہ ہوگا کہ ہر موسم میں ہر موقع پر عمام کے سامنے امام جو ہے چیزیں واضح ہوں چاک چوبند رہے کیونکہ بہت بیداتیں تو ایک تو موسمی بیداتیں بھی ہوتی ہیں اور بعض بیداتیں بلکل ایسے اچانک جیسے ابھی بیچ میں اعلان ہوا کہیں پر کہ آج یوم درود بنایا جائے اب یہ عمام کے نظر میں ہی رہنا چاہیے کہ بھئی یہ بیدات جو ہے پنپ رہی ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ آج کل اس کے بلکل الٹا ہو رہا ہے کہ بیدات مسجدوں میں مسجدوں میں سناندارمی کی حسن دوایت ہے کچھ لوگ اسے کنکر پتھر لے کے اور انہوں نے طے کر دیا کہ ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کے سو بار الحمدللہ کہیں گے ذکر کی مجلی اسیس کو کہا جاتا ہے تو ایک خاص شکل انہوں نے اپنا استماعی ذکر جو پہلے نہیں تھی تو عبداللہ ابنی مسعود رضیوں کو جب پتا شلا تو انہوں نے تو جو خبر دینے والا آیا تھا اس کو پہلے ڈاڑتا تم یہ سب دیکھ کے کیا کر رہے تھے روکا کیوں نہیں تو انہوں نے لکھا بھئی آپ سینئر ہیں تو انہوں نے سوچا کہ آپ جا کے بات کریں تو عبداللہ ابنی مسعود رضیوں نے اتنا غضبناکی کا اظہار کیا کہ اس کو بائیکارٹ کر دیا کہا میں نمازی نہیں پڑھوں گا اتنا سیریس کے علیاء دیکھنے میں تو بہت چھوٹی چیز دکھ رہی ہے لیکن ایک تو بیدت ہے اور اوپر سے مسجد میں بہت ساری مسجدیں بیدات کا گڑھ ونی ہوئی ہیں بیداتیں سب سے ادا مسجدوں ہی میں ہو رہی ہیں یعنی جہاں سے علاج ہونا چاہیے بیماریاں وہیں بروجود پا رہی ہیں شیخ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب خاص طور پر بیداتوں کا رد ہوتا ہے معاشرے میں پائی جانے والے شرک کا رد ہوتا ہے خرافات کا رد ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہاں مسجد سے یہ ایک عام بات ہے کہ مسجد جو ہیں وہ دین کے نمائندہ بننے کے بجائے مسجد کی نمائندہ بن کر کے رہ گئی ہیں اور مسجد کی اختلافات پر ہی بات ہوتی مسجد کی جھگڑی ہی ہو رہے ہیں مسجد کے اندر تو اس کا کیا ہاں میں پہلے ذکر کر دوں کہ اصلاح اقائد اور غلط رسوم و خرافات کی تردیز میں مسجد کیا کر سکتی ہیں تو اس حسلے میں خدب جمعہ کا ذکر آیا ہے اس میں میرے سامنے تین چیزیں ہیں ایک تو خدب جمعہ ہے خدب جمعہ کے علاوہ اچھے انداز میں دروس کا حکمان ہونا چاہے مجھے دو فجر کے بعد عشاء کے بعد اور سوچے سمجھے انداز میں دروس ہو انہاں شناپ انداز میں نہیں اس میں توحید ہے رسالت ہے آخرت ہے سنت وغالہ کی موضوع پر دروس ہو اور ایک تیسی چیز یہ ہے کچھ پنسلیں تو کتابیں شائع کی جائیں یہ بہت اہم ہے یہ اور مسجدوں میں رکھی رہے ہیں جیسے چھوچے سالے بکلے ٹوگا رہا ہے تو شائع کر کے مسجد ابرک دیا جائے تو اس طرح سے خدب جمعہ دروس پنسلیٹ اور آپ نے جو سوال کیا ہے وہ مسلقی منافرت کی بات ہے تو مسلقی منافرت کئی کئی ہوتی ہے بلکہ خاص طور میں دیکھا ہے بعض مساجد میں واقعی مسلقی منافرت کا کام ہوتا ہے اس سسلے میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں سنجیدہ انداز میں لوگوں کے سامنے باتیں رکھی جائے لوگ سنتے ہیں چاہے کسی مسلق کے لوگوں سنتے ہیں اس لئے ہم کسی چیز کے رات ہم ہم ہی چیز کی کریں گے ہے نا غلط اقیدی کی رات شرک کی تردید بدات کی تردید تیجہ آئے چیلوم ہے آپ اس کی تردید کیجئے کون کر رہا ہے سوری اس کو نامنے کے ضرورت میں لوگ سمجھ جاتے ہیں ایسے بھی ہی کون سمجھ جاتے ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں تردید ہو اور لوگ سمجھیں کہ قرآن و حدیث کے بات ہی یہی ہے میں اس اس لئے میں ذکر کروں میرے اپنے دو تجربے ہیں ہمارے گاؤں میں مختلف مسئلت کے لوگ تھے اور الگ الگ افکار و عقائد تھے لیکن ما شاءاللہ جس انداز سے خود بھی جمعہ دیا لوگ سمجھیں لے گئے کہ قرآن و حدیث کا پایغام کیا ہے صحیح اسلام کیا ہے اسی طرح سے یہ ذیال المقردہیہ میں میں نے اسادت سے کہا تھا کہ آپ مسئلت کا نام نہ لیجی آپ لوگوں کو بتائیے کہ قرآن و حدیث کے روشنی میں نماز ایسے پڑھی جاتی ہے ذکا تیسی دی جاتی ہے تو بعض بچے رفادین کرنے لگے تھے آمین کہنے لگے تھے انہوں نے جانتے تھے کس مسئلت میں رفادین ہے کس میں نہیں ہے گرمی جا کے کہتے تھے کہ یہ حدیث میں ہی ہے ہم مسئلت نہیں جانتے ہیں حدیث میں ہی ہے کہ رفادین کرنا چاہیے اور آمین کرنا چاہیے یہ اندر بہا موسے لیتا ہے اس سے ایک مسئلت کی منافرت جو ماحول بنتا ہے ایک بات یہ بھی منافرت کی بات ہے اس میں ایک اہم نکتہ یہ ہے جس کو سمجھنا ہے کہ اختلاف اور منافرت دو الگ چیزیں انسان کوئی بھی شخص اختلاف کر سکتا ہے اختلاف کو روا رکھنا چاہیے اسی طرح اپنے دلائل دینا اپنی باتیں سمجھانا یہ منافرت نہیں ہے یا اگر کوئی چیز میں غلط سمجھتا ہوں کہ وہ دلائل کی روشتی میں باتیں غلط ہیں سامنے والے کی میں اس کی تردید بھی کروں گا میں ان کا رد بھی کروں گا لیکن منافرت کیا ہے کہ آپ تانو تشنی کریں آپ باتوں کو مورو تڑو کے پیش کریں فلا مسلح کے لوگ فلا مسلح کی مزید میں نہیں آسکتے یہ تمام باتیں منافرت ہیں اصل میں عوام اس بات کو سمجھ نہیں ہے اسی طرح تکفیر کرنا یہ منافرت ہے عام لوگ ہیں نیوچرل جو ذہنیت کی لوگ ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی جیسے کہتے ہیں اردوالے کی ایک ہی لاکی سے سب کو ہاتھ نہیں کوشش کرتے ہیں جو اختلاف کو پیش کر رہا ہے جو حق بیان کر رہا ہے جو شرک کی تردید کر رہا ہے بدعات کی تردید کر رہا ہے دلیلوں کی روشنی میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ اکرام کے منحج کی روشنی میں اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ منافرت فیل آ رہا ہے جبکہ وہ منافرت نہیں منافرت جیسا ہم نے کہا تو اس کو سمجھانا ضروری ہے کہ دونوں باتوں میں فرق کیا جائے اختلاف کرنا انسانی فطرت ہے یہ ہمیشہ رہے گا ہاں میں کسی چیز کو حق سمجھتا ہوں تو میرے یہ حق ہے کہ میں اس کو کہوں کی حق ہے کیونکہ حق ہے اسی لئے میں اس پر قائم ہوں اگر میں کسی دن یہ سمجھ جاؤں گا کہ میں جس بات کو کہہ رہا ہوں وہ حق نہیں ہے تو مجھے باقی رہنا کا بھی حق نہیں ہے تو میں حق پر اسی لئے باقی ہوں اس کے تبلیغ اسی لئے ہے کیونکہ میں اس کو حق سمجھتا ہوں دلیلوں کی روشنی میں تو یہ بات کرنا یہ منافرت نہیں ہے یہ منافرت نہیں ہے بھی ایک ایک نہیں ہے اگر آپ کو اچھی بات کہی ہے اختلاف کے آدھاب کچھ ہے اختلاف کی آدھابی hablarی بھی ضروری ہے لیکن دلائل کے روچنی است seen اختلاف کرنا اسی ہے دوسری ایک بات یہ ہے یہ ہے کہ ہر شخص کو اختلاف سمجھنا چاہید اختلاف کرنا ا который بھی اختلاف سمجھنا چاہید اختلاف کو برداشت کرنا چاہید اختلاف کے بہوجود تمام مسلمانوں کو انسانی بنیادوں پر اور اسلامی بنید و تعلقات اکھنا چاہیے یہ اختلاف کے حالات ہیں یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اختلاف اور منافرت میں فرق ہے اختلاف ضرورت ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے معاشرے میں حق ہے اور باطل ہے تو باطل سے اختلاف اور انسانی فطرت بھی ہے اور باطل سے اختلاف کرنا یہ حق پر ہونے کی دلیل ہے حق پر ہونے کا دقاضہ ہی کہ باطل سے اختلاف کیا جائے ہمارے معاشرے میں جو یہ سمجھ لیا جاتا ہے باطل کو برداشت کر لو یہ اتحاد ہے یا اصل میں اتحاد نہیں ہے بلکہ باطل کا رد کرنا یہ تو اتحاد کی ایک ضرورت ہے مسلقی منافرت کو ختم کرنے کے لئے جو یہ طریقہ پیش کے آتا ہے کہ یہ نام جو مسلقی نام ہیں ان کو مٹا دیا جائیں جی ہاں بس میں وہی سوال ہی آپ سے کرنے والا تھا کہ اس پر بہت اعتراض ہوتا ہے کہ مسجدوں کے آگے مسلق کا نام کیوں لکھا جاتا ہے اہلِ حدیث مسجد یا دیوبندی مسجد یا حنفی مسجد تو اس پر بہت اعتراض ہوتا ہے کہ مسجدیں تو مسلق کی نمائندہ نہیں ہونی چاہیے مسجدیں تو دین کی نمائندہ ہونی چاہیے پر ہمارے زمانے کے لوگوں نے مسجدوں کے آگے مسلقوں کا نام لکھ کر کے اس کو دین کے بجائے مسالق کا نمائندہ بنا دی ہے تو اس پر کیا خیال ہے یہاں پر ایک عمومی بات میں کرنا چاہوں گا مساجد کے تعلق سے بھی اور عام حالات میں بھی کہ منافرت کو ختم کرنے کے لئے اتحاد کو لانے کے لئے آج کے لئے بات بہت قوت سے اٹھائی جا رہی ہے کہ مسلقی نام ہٹا دیا جائیں اپنا نام صرف مسلم رکھا جائیں تو اس پر ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ مسلقی نام ہونا بہت ضروری ہے یہ اور بات ہے کہ ہر جگہ اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے اس کو منشن نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی سسن کے زمانے میں سب صحابات مسلمان تھے پھر بھی آپ کسی کا نام نہیں لیتے تھے کبھی کبھی جبکہ وہاں بھی تقسیمات تھی مہاجرین تھے انسار تھے الگ الگ تقسیمات تھی لیکن آپ نام نہیں لیتے تھے تو یہ نام ہونا بہت ضروری ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ ایک دیکھیں صحابہ کے دور میں سب کا عقیدہ ایک تھا اسلام ایک تھا مسلق ایک تھا لیکن ان کے فضائل الگ الگ تھے تو ان کے درجات کو ہائلائٹ کرنے کے لئے نام دیا گیا اہلِ بدر اہلِ بیتِ رزوان مہاجرین انسار یہ نام کیوں دیا گیا تاکہ یہ ممتاز رہے یعنی یہ گروہ اس گروہ سے ممتاز رہے تو جب آپ سوچئے کہ جہاں عقیدہ ایک ہے مسلق ایک ہے مذہب ایک ہے صرف فضائل کو ہائلائٹ کرنے کے لئے ایک ٹائٹل دیا گیا تو آج تو فضائلت کی باس اب نہیں ہے آج تو عقیدہ الگ ہو گیا آج تو منحج الگ ہو گیا سب کچھ الگ ہو گیا تو آج تو اور زیادہ شدید ضرورت ہے کہ جن کا منحج صحیح ہے جن کا عقیدہ صحیح ان کو ممتاز کیا جائے ان کو دوسرے لوگوں سے الگ کیا جائے ممتاز کرنے کی کیا فائدے ہوں گے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک عام آدمی کو پتا چل جائے گا کہ ان کی اہمیت کیا ہے جیسے جب کہہ دیا گیا اہلِ بدر تو اہلِ بدر جب ٹائٹل دیا گیا تو اس کا انجام کیا اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہمیشہ ان کا لحاظ رکھا گیا عمر فاروق غزلاؤت نے جب پینشن جاری کی کہ ان کی کوئی رائے آتی تھی تو یہ ہوتا تھا تو جب اہلِ بدر کہا ان کی فضلیت مسلم ہوئی تو ان کی بات کا ان کے حوالوں کی اہمیت ہوئی لوگ ان کی اقتداء کرنے کی کوشی کرتے تھے یہ فضلیلت یہ ممتاز شیخ کی بات مکمل ہو جائے کہ جیسے مسئلہ کا نام جوڑ دے گیا اس سے کیسے فائدہ آتی ایک عمومی بات ہو جائے اس کے بعد میں اس کی اتھکاروں نے ضرور بھی ہوتی ہے لیکن یہ فائدہ والی بات پہلے ہو جائے اس کو میں اور واضح کر دوں ایک مثال سے اس کو واضح کر دوں مثال کر دیں آج دنیاوی معاملات میں بھی ہم ہر کمپنی اپنا ایک برانڈ رکھتی ہے جیسے موبائل فون لیکھ لیں آئی فون ہے یم آئی ہے سیمسنگ ہے نوکیا ہے اب کوئی بولے کہ یہ موبائل کو لے کے بہت جھگڑا ہوتا ہے سب نفرہ کرتے ہیں یا ہمارا چاہیے ایک دوسرے سے فقر کرتے ہیں نفرت ہوتی ہے چھوٹا بڑا دکھاتے ہیں سب ایک ہی نام رکھو موبائل تو ایک ہی نام رکھو گے تو کیسے آدمی تمیز کر پائے گا کس کمپنی کا کیا ہے تو اپنا برانڈ نیم کوئی نہیں مٹانا چاہے گا کیونکہ اس کی ایک کالٹی ہے کالٹی کو کیسے ہائلائٹ کرے گا تو اہلِ توحید کی اور صحیح منح جوالوں کی اگر ایک کالٹی ہے خوبی ہے تو اس کو ہائلائٹ کرنے ان کا ایک برانڈ نیم ہونا چاہیے کیونکہ نام الگ الگ ہیں تو کوئی جو حق کا متلاشی ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے گی بھئی حق کس کے پاس ہے اب مسجد پہ میں واضح کر دوں مسجد اگر اہلِ حدیث مسجد لکھا ہوا ہے تو اہلِ حدیث ایک برانڈ ہے یہ برانڈ بتاتا ہے کہ یہاں تقلید نہیں ہے یہاں کتب و سنت کی اتباہ ہے یہاں نماز میں آپ رفول دین آرام سے کہہ سکتے ہیں پاؤں سے پاؤں ملائیں گے تو یہ جو سنت کی تباہ کرنے والا ہے اگر ایک آدمی متلاشی ہے کہ میں کہاں نماز پڑھوں جہاں ان ساری احادیث پر عمل ہو جائے اور دوسری جگہ عمل نہیں کر پاؤں گا تو کیسے چنے گا وہ اگر ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں آئی فون لینا چاہتا اس میں کچھ ایکسٹرا فنکشن ہے اس کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو اگر نام نہیں رہے گا فون تو کہاں سے لے گا اگر ایک آدمی چاہتا ہے میں رفول دین کرنا چاہتا ہوں میں پاؤں سے پاؤں ملانا چاہتا ہوں کہاں کلاش کرے گا وہ کدھر جائے گا وہ ایسے ہنفی بھی ہے کوئی ہنفی ہے اگر وہ چاہتے کہ اس کو پیر نہ ملانا پڑے اس کو آمین نہ بلنا پڑے نماز جلدہ زلدی سے ہو جائے اس کو بیس رکاتی طرح بھی پڑنا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہتا ہوں تو یہ عوام کیسے تمیز کرے گی اس لئے نام ہونا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ کی اختلاف ایک حقیقت ہے صرف نام ختم کر دینے سے وہ حقیقت نہیں تبدیل ہو جائے گی میں وہی کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں اصل میں جو نام رکھے گئے ہیں جو نام تمیز کے لئے واضح ہیں تو مسئلہ صرف نام رکھنے کا نہیں ہے نام کوئی اہم چیز نہیں ہے اصل چیز کیا ہے کہ جو اختلاف ہے اس کو دیکھا جائے اور اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں اس پر کام ہونا چاہیے اور نام کو اختلاف کرنے کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کتاب و سنت ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ اصل اختلاف ختم کرنا ہے نہ یہ کی نام ختم کرنا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نام ختم کرنے سے اختلاف ختم ہو جائے گا وہ کسی خیال دنیا میں میں اس مثال دیتا ہوں آپ نے کئی دفعہ کئی واقعات اس طرح کے بمبئی میں دیکھے ہیں کہ کئی دفعہ کئی مسلک کے لوگوں نے مل کے مسجد بنائی خاص طور سے دو مسالک کے لوگ مل کے مسجد بناتے ہیں رہتے ہیں سالوں لیکن آخر میں جھگڑا ہوتا ہے اور مسجدیں الگ ہوتی ہیں ایک نہیں دسیوں کسی بمبئی کیسے کہ دو مسلک کے لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن سال بھر دو سال چار سال پانس سال کے بعد اس نے اختلاف ہوتا ہی ہوتا ہے اور کیونکہ مسائلہ الگ ہیں بنیادی اختلاف پایا جا رہا ہے تو کبھی بھی اتحاد کب ہوگا حقیقی اگرچہ ہمارا موضوع نہیں لیکن اتحاد جب قرآن و حدیث پر تمام لوگ شرح صدر کے ساتھ آنا چاہیں گے بلکل نام کا کوئی معنی نہیں ہو رہے گا لیکن وہ قیفیت جو صحابہ اکرام کی زمانے کی تھی لے آئیے انشاءاللہ پھر مسلک کے اختلاف کے نام پر جو مزیدوں کا نام نہیں بتلے گا ایک اور چیز ہے جیسے عدیان مذاہب میں بھی تو منافرت کو ختم کرنا ہے ان کے ساتھ بھی ایک درجہ میں اتحاد ہونا چاہیے لیکن کیا اس اتحاد کو حاصل کرنے کے لئے ہم اسلام کا نام مٹھا دیں ہندو مذہب کا نام مٹھا دیں کہتے ہیں سب دین سب دین وعدت عدیان والا نارہ لگانے ایسا نہیں ہے نا جب بہت سارے اختلافات ہیں تو دین کے ارشناک باقی رہے گی نام باقی رہے گا ایسے جب مسلک کے بٹوارے ہو گئے اور صرف ایک دو فوری مسئلہ نہیں منحج الگ الگ ہو گیا ہے اتباع اور اللہ کی اطاعت کے طریقے الگ الگ ہو گئے ہیں تو وہ نام کا بقا بہت ضروری ہے یعنی زور ہم کو یہ درخواست ہے کہ اس نام پر منافرت نہیں ہونی چاہیے یعنی اصلاح کی جو بات ہو خلاصہ یہ نکل کر کیا کہ اصلاح کی جو بات ہو وہ مسلحانہ لہجے میں ہونی چاہیے مناظرانہ لہجے میں نہیں ہونی چاہیے منافرت ایک قانونی بات کہہ رہے تھے ایک تو صحیح بات ہے جیسے موجودہ دور میں مدرسے ہیں مزیدیں ہیں تو قانونی طور پر بھی نام رکھنا ضروری ہے اورنہ اگر نام نہ ہو قانونی طور پر تو بعد میں اختلاف ہو جاتا ہے اور جب قانونی دستابیں ساتھ رہتی ہے کہ فلاک مزید فلاک جیسے ذاتی مل کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی فرم ہے کوئی دکان ہے کمپنی ہے وہ آپ کے نام اگر نہ ہو قائدے سے قانونی طور پر تو کوئی بھی قمضہ کر سکتا ہے تو قانونی طور پر بھی ضروری ہے کہ مسلکوں کے نام رکھے جائیں مسجدوں میں مدرسے یہ چیز اور میں نے محسوس کی ہے یہ جیسے یہ مسجدہ الیدیس ہے میں نے دیکھا بعض قصبات میں بعض عام لوگ جو مختلف مسلک کے ہوتے ہیں میں نے وہ اس سے کہتے ہیں سنایا ہے یار اپنی مسجدوں میں تو عربی میں خطبہ ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے چلتے ہیں وہ فلاں الیدیس مسجد ہے وہاں اردو میں خطبہ ہوتا ہے وہاں کچھ فائدہ ہوگا اور یہ اچھا ہوتا ہے اب اگر کوئی پتہ نہ ہو کہ الیدیس مسجد کون ہے تو کہاں جائیں گے وہ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ دوسرے مسلک سے جوڑے ہوتے ہیں لیکن الیدیس مساجد میں آتے رہتے ہیں مزاد چینج ہو جاتا ہے تو یعنی خلاصہ ساری باتوں کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں زور اس بات پر دیا جاتا ہے ایک طبقے کی طرف سے کہ مسجدوں کے آگے مسلک کا نام لکھا جائیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے منافرت ختم ہوگی حالکہ حقیقی صورت حال یہ ہے اس طرح سے مسجدوں کے آگے جو مسالک کا نام ہوتا ہے وہ اگر ہٹا دیا جائے تو اختلافات اور زیادہ بڑھ جائیں جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک طبقہ درود و سلام پڑھنا چاہ رہا ہے دوسرا طبقہ نہیں پڑھنا جا رہا ہے اسی میں سرپٹول ہو جاتا ہے معاملہ جو ہے وہ کوٹ کے کیس تھا کئی مسجدوں میں جو ہے وہ کوٹ میں کیس چل رہا ہے ایک طبقہ اپنا دعویٰ کر رہا ہے دوسرا طبقہ اپنا دعویٰ کر رہا ہے شروع میں یہ لگتا تھا کہ متعید ہو کر کے ناماز پڑھیں گے پر وہ اور بڑا اختلاف بن گیا تو کیوں کہ یہ حقیقت ہے کہ مسالک الگ الگ ہیں نظریات الگ الگ ہیں مناہج الگ الگ ہیں اتنے سارے مسالک میں کون سا مسلک ہے جو قرآن و سنت کی طرف دعوت دے رہا ہے کون سا مسلک جو شخصیت پرستی کی دعوت دے رہا ہے کہاں پر سنتوں کے ساتھ عبادات کی ادائیگی ہو رہی ہے کہاں پر بداتوں کے ساتھ عبادات کی ادائیگی ہو رہی ہے رشیق آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے نائم ختم ہو چکا ہے خانے کعبہ کی مثال دے دی جی خانے کعبہ میں چار مسلح تھے وہ اختلاف کی شدید بنیاد تھے اور اس کے بعد چار مسلح ختم کر دیئے گئے اب یہ کی مسلح باقی ہے ایک مسلح باقی اتحاد بھی ہو گئے بلکہ چار مسلح سے اختلاف موجود تھا ہم نے سنا ہے کہ فلا مسلح پارے نماز پڑھتے تھے فلا مسلح پر بیٹھنے تھے مسجد میں بہت غلط بات کی نہیں ایک مسلح ہو گیا سارے مسلح پڑھتے ہیں تو خانے کعبہ کے تعلق سے سعودی حکومت نے کیا سعودی حکومت نے اچھا کیا ہے یہی ہے کہ مطلب یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ایک مسجد میں کئی جماعتیں نہیں چل سکتی ہیں بلکہ نہیں اس سے بہتر ہے کہ ایک جماعت ہو یہاں پر جو یہاں اس مہنج کو حافظ ہو محترم ناظرین عقائد کی اصلاح اور بدعات کے رد میں مساجد کا کردار کیا ہو سکتا ہے اس پر گفتگو ہوئی خاص طور پر یہ پہلو زہر بحث آیا کہ مساجد کے آگے مسلحوں کا جو نام لکھا جاتا ہے اس کے کیا کیا مصبت اور منفی اثرات ہیں اور ہم نے اہل علم کی رہنمائی میں یہ بات سمجھی کہ اتحاد ایک الگ چیز ہے اجتماع ایک الگ چیز ہے صرف مسالک کا نام ہٹا دینے سے اتحاد نہیں ہوگا اتحاد کا اصل تقاضہ یہ ہے کہ بدعاتوں کا رد کیا جائے عقائد کی اصلاح کی جائے مختلف منحیج اور مسالک معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں ہر منحج اور مسلک اپنے حساب سے اپنے دلائل کی روشنی میں دعوت دیتا ہے عام آدمی کی یہ ذمہ داری ہے ایک عام مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مختلف مسلکوں کی طرف سے جو دعوت کا پیغام آتا ہے ان میں غور کرے گی اور یہ دیکھے کہ کن کی دعوت قرآن و سنت پر مبنی ہیں اور کون لوگ ہیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کر کے بدعات اور رسومات اور شخصیت پرستی کی طرف بلاتے ہیں تو یہ ایک ہمارا موضوع یہاں پر مکمل ہوا مسادیت کے حوالے سے اور بھی کئی ایک موضوعات ہیں جس پر انشاءاللہ اگلے اپیسوٹ پر ہم گفتگو کریں گے فیل وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی